آپ کو نہیں پہچانا بچپن کی سانتیوں اور بھول گئی کھائے اللہ آج کل آپ نے آنکھ موٹی ہو گئی کیسے پہچان ہو گئے وہ آپ تو برا مان گئے اصل میں آپ نے اپنے جھر میں اتنا پورڈر اور لپشتی آپ لیکنے کیا آپ کا ہولیا بدل ڈالی ہم کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جدہ میک اپ کر لیے ہیں آپ کا جو اس چھپ چھپ پیشنہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے بھوٹنی کی طرح لگتی ہو اللہ آپ تلی کرنا شروع کر دی اور میری میک اپ پر مجھے لینے لگے نہیں بہن میں نے کوئی تنی نہیں کیا بلکہ آپ کی اس ہولیا کو دیکھ کر مجھے تاجیم ہوا کیوں بہن کس جیس پر تاجیم ہوا آپ کو آپ کی اس میک اپ پر جو آپ نے آپ نے آٹیفیسل فیلز بنا کر رکھیوں دیکھیں کہ میں جیسی لگتی ہو پانچ بچے کی ماں کہتے ہیں بہن جی اندر کو سندر سبھانی دیتا وہی حال ہے آپ کا کیا میک اپ کرنا سجنا اور سوڑنا ہمارے جائز نہیں میسی سٹے اپ پارز ایس وائی نوٹ سجنا اور سوڑنا تو ہمارے لئے جائز ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ اتیار کر رکھیں تھنکہ لگا کے اور پین میں گھٹی باندھ کر چلتی ہو تو ایسا لگتا ہے کوئی سائنکی والا پیچھے سے بیل پجھا رہی ہی ہے جو بہن ہمارے اس طریقے میں کون سوڑا رہی ہے اپنے ہونٹوں پر لپے سٹیک اور ناپنوں پر پالیس لگا کے رکھی ہو اور سن میری پیاری بہن اس میں سوڑ کی چربی ملک رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دانوار کے بال بال کو حرم کرا دیا ہے جن چیزوں سے ہم اپنے ہونٹوں اور ہاتھوں کو سجاتے ہیں جی جی بہن آپ نے کس چیز کا نام لے لیا اور سنو بہن ان چیزوں کو لگانے سے نہ تو نماز ہوگی اور نہیں ان قرآن کو ہاتھوں میں لے سکتے ہیں اور ایسی عورتیں جس گھر میں بھی رہے کیوں اس گھر میں پھرستہ بھی داخل ہی ہوں گے ارے بہن آپ نے تو ہمیں ڈرائی دیا لیکن سجنے اور سور میں تو کوئی بھی طریقہ ہوگا ہاں ہاں بہن کیوں نہیں بتاؤ بھی وہاں کیا ہے طریقہ بہن ہم مسلمان عورتیں صبح اٹھ کر کریم پوڈر لپسٹی وہ دھوپاک کے صاف پانی کو اپنے چھیلے پر لگائے پھر کازر کی جگہ قرآن پاک کی لوگی سمیں آنکھوں میں لگائے پھر لپسٹی کی جگہ قرآن پاک کی تلاوہ سکنا ہوں ٹھکو سجائے یہی چیز ہے جو ہماری چھوڑا کو نکھا سکتی ہے ہمارے چہرے میں سائن نہیں گلا سکتی ہے دیکھو ورن باپ یہ تو آپ نے اچھی اچھی بتائیے تھوڑا اور بتاؤ بڑی مہربانی ہوگی اچھا تو سنو ہم عورتوں خوبصورتی سکلوہ سورت سے نہیں بلکہ ہمارے دل کی پاکستی میں ہے ہمارے لباس چم کھلے کپڑے نہیں بلکہ ہماری حضاب میں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو خوبصورت بنا ہے تو تم اس پر پڑاؤں مت کرو کیونکہ دنیا میں بھی تم سے کم خوبصورت جیتے ہیں سنگھار کر کے تم مٹک مٹک کے مت گھماؤ اپنے دارے آپ سارا کام کرو اچھا بہرین آپ نے تو ہجاب کی بات کی لیکن کچھ دن پہلے ہجاب کے میٹر میں ایک شہدنی کے پیچھے پتیس یا تیس گیدر پڑا تھا شہد ہم اور آپ ہزر در جاتے لیکن وہ ہم میری بہن ڈرین ہیں سب گیدر پر بھاری پر گیا اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے میری بہن نے اس کا نے اکیل اٹاٹ کر مقابلہ کیا اور ایٹ کا جاب پتھر سے دیا اور پوری دنی کا نام ہوا ہجاب ہمارا اسلامی لباس ہے ہم اسے مٹتے رنگ تک نہیں چھوڑیں گے جی بہن بات ہے تو آپ نے اچھی اچھی بتایا آپ نے ہم سب کہاں سے سکھے ہیں وہ تم کو معلوم نہیں صرف کس کے ایک سجمی پر شاندار مدرسہ اسے سنسی کا لیل بنات ہے اسی میں مٹتی ہوں میری بہن تم بھی آ جاؤ ہم سمیل کر تعلیم حسن کریں گے انشاءاللہ میں اس مدرسے میں جا کر جی فیلیٹ کی تعلیم حاصل کروں گی ہم سمیل کر اس مدرسے کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو دیند گونی اور راجد گونی اسے میں تعلیم حسن کرنے والوں کو سرفاز کھمائے اور اس مدرسے کے آسا پیزہ کو اللہ تعالیٰ ہم کی عمر کو لمبی کرے اور ہماری ماں اور بہنوں کو اس طرح سے صدر رکھے اچھا بہن میں چاہتی ہوں لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کرو گی جی ہاں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مجھ سے بھی فیچر میں میں یہ سب چیزوں کا ایوچنا کریں گے اور میری تمام میرے جو میری آواز کو سن رہی ہے وہ سب ہی میری قیش کرتی ہوں کہ وہ بھی یہ سب چیزوں کا ایوچنا کریں گے شکریہ نائش تو میٹ یو السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت